میں ماضی کے کافروں کے دار الخلافہ اور آج کے شہر اچھریف میں موجود ہوں جہاں پر تیروی اور چوتھوی صدی کے مقبروں کے ساتھ ساتھ سوہ لاکھ اولیاء قرام کی آخری آرام گاہیں موجود ہیں اچھریف کے بارے میں ذرا بتائیں کہ کتنی پرانی تاریخ ہے مورخ تو اس کو آدم علیہ السلام سے پہلے کی زمین کا ٹکڑا کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھی چالیس ہزار سال پہلے یہ دھرتی خلق ہوئی اور یہ دھرتی اس شریف سے پہلے کافروں کا دار الخلافہ تھا یہ کافروں کا دار الخلافہ تھا پھر حکمِ الٰہی سے ہمارے دادا آقا سخف پوشیر شاید جلال کتبِ کمال اس شریف میں تو یہ جو دھرتی ہے علم کا روحانی مرکز رہا ہے اس شریف اور یہاں پہ جو یونیورسٹی ہوتی تھی مصر سے لوگ آتے تھے اس یونیورسٹی کی سند لینے کے لیے آپ کی جو ولادت ہے پانچ سو پچانویں ہجری میں ہمارے دادا آقا سخف پوشیر شاید جلال سرکار کی ولادت ہے اور چھ سو اکتالیس ہجری میں ہمارے دادا آقا شریف کی سرزمین پہ حکمِ الٰہی سے تشریف لے کے آئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سید علی ازا اس وقت میں ماضی کے کافروں کے دارالخلافہ اور آج کے شہر اچھریف میں موجود ہوں جہاں پر تیرہویں اور چودہویں صدی کے مقبروں کے ساتھ ساتھ سوہ لاکھ اولیاء کرام کی آخری آرام گاہیں موجود ہیں کس طرح اس شہر کو فتح کیا جاتا تھا کیسے یہاں سے سکندر آزم گزرا کیوں چھتیس مربع میل حدود اربع کے اس شہر کو جو اپنے دور کا ایک پاورفل شہر ہوا کرتا تھا اس کو ہر فاتح فتح کرنے کے بعد آگ لگا دیتا اور یوں ہی اس شہر کو سجتے سورتے پھر کئی کئی دہایاں لگ جاتی اس شہر اچھریف کی کیا تاریخ ہے اور آج شام کے دارالحکومت دمشق کے بعد دنیا کے اس قدیم ترین شہر اچھریف کا کیا حال ہے کیا کوئی اس کا پرسان حال بھی ہے یہ اپنے وقت کا جو میشت کا بہت بڑا شہر تھا یہ شہر جس کی تاریخ کے بارے میں موررخ یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا یہ خطہ یہ زمین اسی طرح اسی آب اتاب کے ساتھ آباد تھی تو اس شہر کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے آئیے چل کر جانتے ہیں میرے ساتھ اس وقت اچھریف کے جو سعادات سلسلے کے ولی عہد ہیں حسن زمرد صاحب وہ موجود ہیں کبلا وقت دینے کا بہت شکریہ کیسے مزاج ہیں آپ کے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم علیہ محمد علیہ محمد سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ کے پوری بول نیوز ٹیم کا شکریہ آپ کا شکریہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے آباد رہے آپ کے چینل بھی سلامت رہے اور پوری میڈیا ٹیم ہمیشہ سلامت رہے اللہ پاک کرم سے آپ کی دعا سے ہم بلکل خیریہ سے ہیں اسی طرح شاد و آباد رہے وہ شریف کے بارے میں ذرا بتائیں کہ کتنی پرانی تاریخ ہے مورخ تو اس کو آدم علیہ السلام سے پہلے کی زمین کا ٹکڑہ کرا دے جی جی بلکل بلکل ہمارے سلسلہ فقر میں جو ہمارے دادا کا سلسلہ ہے ہمیں یہ بتایا گیا جو بزرگوں سے ہمیں سینہ با سینہ جو ہمیں علم حاصل ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھی چالیس ہزار سال پہلے یہ دھرتی خلق ہوئی اور یہ دھرتی اس شریف سے پہلے کافروں کا دارالخلافہ تھا یہ کافروں کا دارالخلافہ تھا پھر حکمِ الہی سے ہمارے دادا کا سکھ پوشیرشہ سید جلال کتبِ کمال اس شریف میں آپ کی جو ولادت ہے پانچ سو پچانویں ہجری میں ہمارے دادا کا سکھ پوشیرشہ سید جلال سرکار کی ولادت ہے اور چھے سو اکتالیس ہجری میں ہمارے دادا اس شریف کی سرزمین پہ حکمِ علاج سے تشریف لے کے آئے اور چھے سو پچانویں ہجری میں آپ سرکار کا وصال ہے تو یہ جو دھرتی ہے علم کا روحانی مرکز رہا ہے اس شریف اور یہاں پہ جو یونیورسٹی ہوتی تھی مصر سے لوگ آتے تھے اس یونیورسٹی کی سند لینے کے لیے اور علم کا روحانی مرکز ہے اس شریف یک وقت چھتیس ہزار طالب علم زمرد یکود فیروزہ کے ان پیالوں میں کھانے کھاتے اور حکمِ علائی سے جو ہمارے دادا درس دیتے حکمِ پروردگار کا آقای سرور کلمہ حق جو پروایا یک وقت ہمارے دادا جو ہیں تمام جن سے انسان کے پیر ہیں اور ہمارے دادا تمام سلسلوں کے منبع جود و سخاں ہیں اور وارث ہیں حضور اللہ اگر میں اس شریف کے جغرافیہی حوالے سے بات کروں یا اس حوالے سے بات کروں کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سکندر آزم کا گزر ہوا جہاں سے بڑے بڑے جنگ جو گزرتے اس شہر کو آگ لگا دیتے پھر سے یہ شہر آباد ہوتا کون کون یہاں سے گزر ہے تاریخ کس طرح اس کو یاد کرتی ہے کتنی تباہی دیکھنی پڑی اس شہر کو یہ تاریخ کے حساب سے تو کئی بار یہ تباہ بھی ہوا ہے اور کئی بار آباد بھی ہوا ہے اور بڑے بڑے جیسے ابتار ہے جنگ جو سکندر آزم یہاں سے گزر ہوا ہمارے پاس شاہی سنداد بھی موجود ہیں آمد شاہ عبدالی آمد شاہ درانی اور جتنے جتنے بھی خاجہ غلام فریض صاحب اور یہ چار بزرگ ہمزمہ غوظ بہاول ذکریہ ملتانی بابا فریض شکرگن لال شعباز سیوانی اور آقا احسو خپوز شیٹشہ سید جلال ان کا ایک ہمزمہ کہتے ہیں احسو خپوز شیٹشہ سید جلال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار کے وارث بنے ممبای جود و سخاہ بنے وارث دستار نبوت بنے دستار امامت کے نبوت کے آپ سرکار وارث ہیں اور جتنے بھی نکوی البخاری سعداد ہے سب سرکار کی پشت میں سے ہیں اور تمام سعداد کا شجر نصب بھی ہمارے پاس موجود ہے اس کی تصدیق بھی ہم ہی کرتے ہیں چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں لنڈن میں ہے امریکہ میں ہے انڈیا میں ہے جو نکوی البخاری کا مرکز ہے ہیڈ آفیس ہے ویسے بھی چھتیس ہزار قوم کا توحید کی طرف سے ہمارے پاس یہ چیزیں عطا ہیں اور یہ جو چیزیں ہمیں ہمارے دادا کو عطا ہوئیں کسی کو یا سو سال پہلے یا دو سو سال پہلے نہیں یہ چودہ سو سال سے نسل در نسل چلتی آ رہے ہیں اور ہمارے پاس نواد رات تبرکات بھی موجود ہیں ہمارے خاندان کے پاس مجھے بھی آپ نے دکھایا ہے مولا علیہ السلام کا تعویز مولا علیہ السلام کا خطوط آپ نے دکھایا ہے کون کون سے نواد رات ہیں جو ابھی آپ کے پاس ہیں اور آپ اس کے کسٹوڈین ہیں ہمارے پاس جو نواد رات ہیں سب سے پہلے جو میں نے آپ کو زیارت کوا رہی ہے جو آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مولا علیہ السلام مولا امیر قینات نے جو مصر کے بادچوہ کو اپنے ہاتھ سے خط لکھا وہ خط ہمارے پاس موجود ہے اور جو نواز رات ہے اس میں دستار سرور قینات دو عالم کالی کملی سرور قینات دو عالم چادر تدھیر آقا امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا قلیمی قرآن شریف آقا امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا قلیمی قرآن شریف سم سم امام حسن کم کم امام حسین دو تلواریں جو اور سے آئیں تو کہ امام سجاد علیہ السلام اپنے حضر یونس علیہ السلام والا واقعہ پڑھا ہوگا مچھلی والا اس مچھلی کے کانٹے کی تسبیح خضر علیہ السلام نے تیار کی جو بات اور نظر آنا لال شعباز سیوانی کو ملی اور لال شعباز سیوانی نے ہمارے دادا آپ نے مرشد آکھا ہے سرخ پوز شیرشہ صحیح جلال کی بارگاہ میں پیش کی اور اللہ کی پوری قینات میں یہ وہ در ہے اچھ شیرشہ جلال اچھ شریف اچھ بخاری یہ وہ در ہے کہ کلندر شہنشا جیسی ہستی یہاں پہ چالیس سال مٹیاں بھرتی رہی اور آپ نے لکھا آپ کی جو نظم ہے یہ پوری نظم آپ پڑھیں اور دیکھیں آگے کیا لکھتے ہیں سرکار آگے لکھتے ہیں جلال اللہ ابو دستم با کوہ تور با موسا قلیم اللہ ابو دستم کہ علی کی گلی کا سگ ہوں اور جلال اللہ ابو دستم کے در کا نیاب سا در ہوں اتنی بڑی خوبصورت تاریخ کا شہر اچھ شریف آج ہم دیکھتے ہیں کہ بدحالی کا شکار ہے زبو حالی کا شکار ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اچھ شریف کی جو تاریخ ہے وہ ایک عذیتناک موت مر رہی ہے آپ پتہیں کون ہے اس کا ذمہ دار دیکھیں ان کا ذمہ دار یہ حکومت ہی ہے کیونکہ دیکھ لیں ایم این ایس دیکھ لیں ایم پی ایس دیکھ لیں کہ جو ایک روحانی حساب سے آپ دیکھ لیں کہ دیکھیں ہم سب پوری جو عمت مسلمہ ہے ہم کلمہ حق پڑھنے والے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں اور جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی آل کا مرکز ہے اس شریف ان کے نواز رات اس شریف میں پڑھے ہیں لیکن سب سیاستدان ہیں یا کوئی بھی ہے سب اپنی مزدی میں مگن ہیں کسی کو بھی ایک دلچسپی نہیں ہے میں یہاں سے گزرا ہوں یہ گلی یہ کوچے یہ یہاں پر ویران پرانی عمارتیں ہیں مجھے یہ دو دو تین تین چار چاہ سو سال پرانے کئی کئی سو سال پرانے اپنے اپنے وقت کی شاہی کا قصہ سناتی تھیں یہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہ کتنی پرانی جگہ ہے یہ جو عمارت ہے یہ بنگلہ بخاری ہے اس کو دو سو سال ہو گئے جو سجادہ ہوگا اس شریف کا وہ اس بنگلہ بخاری پر بیٹھے گا اور اس عمارت کو دو سو سال ہو گئے ہیں جو ہمارے دادا سخی ناصر الدین علیہ رحمت سرکار کی شاہی میں بنی تھی ان کی ایسی شاہی ہوتی تھی کہ جو عورت تھی اس کو بزار میں آنے کا حکم نہیں تھا اور جو مرد تھا وہ بغیر سر پہ چادل لی یہ بزار میں آ نہیں سکتا تھا اتنا پابندی ہوتی تھی سرکار کے دور میں اور جو نوکر رکھے جاتے تھے گھروں میں وہ اندھی رکھے جاتے تھے نکرانیاں اندر گھر رکھی جاتی تھی اندھی رکھی جاتی تھی ایسے دور ہوتے تھے میں نے آپ کو خط بھی دکھایا ہے کہ جو ہمارے امیر آف بھاولپورت نواب سادیق وند آباسی جو وہ دربار میں ناظرانے عقیدت جو عقیدت پیش کرتے تھے وہ خط بھی میں نے آپ کو مطالعہ کروایا وہ خط بھی آپ نے پڑھا ہے تو یہ ایک ہمارے پاس ہمارے باپ دادا کا بہت علم ہے جوہر جلالی مصر جلالی خزانہ جلالی خطہ پاک کچھ یہ ہمارے باپ دادا کی کتابیں ہیں جو فارسی میں لکھی ہوئی ہیں اور اس میں بڑا علم ہے جیسے اب فور ایک زیمپل آپ کو دیتا چلوں کہ جیسے اب ہمارا کوئی زمین ہے ہم نے اس میں کوئی بیج بھیجا ہے تو اس کو ہم سپریے کرتے ہیں لیکن کتاب میں ہمارے دادا کا علم ہے کہ وہ پانی پڑھ کے وہ پھینکو آپ کو سپریے کی ضرورت نہیں ایک اندازے کے مطابق کتنی آپ کے مریدین کی تعداد ہوگی دیکھیں یہ جو سب کرم ہے ہم پہ اس وقت سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیں چلوں جو مجودہ سجادہ نشین ہیں وہ میرے بابا ہیں مقدوم مولد مقدوم سید زمرد حسین بخاری سجادہ نشین دربار آلیہ جلالیہ مجودہ سجادہ نشین وہی ہیں اور ہم پہ کرم جو ہے وہ ہمارے دادا کا ہے آقا سب پوچھے شسی جلال کا تو سرکار کی پشت میں چھتیس ہزار کتب ہیں اور ہر ایک کتب کا ایک ولی بنتا ہے تو پشت میں چھتیس ہزار کتب ہیں آلولاد میں چھتیس ہزار کتب ہیں تو مریدین کی تو کوئی حساب نہیں ہو سکتا اس بات کا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ سرکاروں کے ساتھ پیار کرنے والے لاکھوں ہیں دنیا میں اور ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں گئے ہیں میری تقریباً 20-20 سال کا میں ہونے والا ہوں تو میں دنیا کے کسی بھی کونے میں گیا ہوں سرکار کی وجہ سے کیونکہ یہاں پر سوا لاکھ ہو جائے کرام کی آخری آرام گاہیں موجود ہیں جہاں پر عقیدت مندور دراز سے حاضری دنے کے لئے آتے ہیں کون کون سے یہاں بڑے کرامت والی سارے کرامت والے ہیں کون کون سے یہاں بڑی کرامت والی آخری آرام گاہیں ہیں مقبرے ہیں جہاں پر لوگ آتے ہیں جی سب سے پہلے جو درگاہ ہے بڑی درگاہ حضرت آقا سرخ پوش شیرشت سید جلال مورس علیہ برے سغیر پاکوہن تمام نقوی بخالی صداد کی جد کلندر گر صداد گر سب کا جو مرکز ہے حضرت آقا سرخ پوش شیرشت سید جلال ممبا جود و سخا مطلع انوار حق کاشی فیرم زین حانی مورد اسرار حق کہ اللہ کی چھپے اور راز کے بھی یہ واقف ہیں اس کے بعد حضرت جلال الدین حسین علماروف مخدوم جہانیہ جہان گشت سرکار رحمت اللہ علیہ سرکار حضرت بدر الدین چھینسل اچپال رحمت اللہ علیہ سرکار حضرت صدر الدین راجن قتال رحمت اللہ علیہ اور بھی حضرت محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ ان کا بھی جو درگاہ ہے وہ بھی یہیں پہ ہی ہے ایسے سوال اق ظاہر سوال اق باطن اور میں آپ کے علمے یہ بھی اضافہ کرتا چلوں کہ ملتان بے شک سوال اقفیر ہے لیکن جو اچھ شریف کی دھرتی ہے اس کو نائب مدینہ کا لقب حاصل ہے اچھ اچھ مکہ بہبینے مثال مدینہ دا اچھتہ بہبینے کے ملک سجدہ میں کنند کہ اچھ نائب مدینہ کی مثال ہے ادھر جو اللہ کے فرشتے اترتے ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں اور ہر قدم پہ درود پڑتے ہیں اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد آل محمد حضور والا میں جاتے جاتے یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا اچھ شریف جو بہت ساری خاصیتوں کا مہور ہے کیا اس کی اور ایسی یادیں ہیں کیا اس کی اور ایسی رازدار باتیں ہیں جس کا سوال میرے ذہن میں نہیں آ پا اور آپ کے دل میں اس کا جواب ہے وہ ذرا بتا دیں ہمارے ناظرین کے لئے کوئی نئی ایسی بات جس سے دیکھنے والوں کے علم میں اضافہ دیکھیں ہمارا جو مین چیز ہے نا وہ ہمارے ہیں نواز رات و بروقات جو نسل در نسل چودہ سو سال سے چلتے آ رہے ہیں اور یہاں پہ بی بی جواندی کا روزہ مبارک بھی ہے جو حضرت سرکار جلال الدین سرکار کی پوتی ہیں اور جو اسٹوریکل پلیس ہے مرکز ہے اور بڑے فنڈز آتے رہے ان چیزوں کے لئے لیکن وہ تعمیر نہ ہو سکا ہمیں اس چیز کا بھی بڑا دکھ ہے کہ اس چیز کو بھی تعمیر کرنا چاہیے اور خاص طور پر اس وقت جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے یہاں پر باطور ولی اہد آپ کی یہاں پر کیا ذمہ داری ہے کس کس چیزوں کے آپ کا سٹورڈیاں نے جو آپ کی جو رسٹرکشن میں ہے جو ہماری رسٹرکشن میں جو درگائیں ہیں دربار حضرت سرکوش شیر شاہ سید جلال حضرت مخضوم جہانی جہانگشت صدر الدین راجر قتال بدر الدین شہنشاہ رحمت اللہ لے ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ جو بنگلہ بخاری ہے ہر عاموں خاص کے لئے ہر وقت چوبیس گھنٹے کھلا ہوا ہے ہمارے دروازے کھلے ہیں کہ آپ نے آج کل کے دور کا نظام دیکھا ہو کہ کہیں پہ بھی غریب کا کوئی ہمدرد نہیں اور ہمارے آپ علاقے سے پوچھیں کہ جو بھی غریب ہے ان کی خدمت کے لئے سرکار کے جو ظاہرین آ رہے ہیں مسافر دور دور سے ان کی خدمت کے لئے ان کے لنگر کے لئے اور لاکھوں سال میں ہزاروں یہاں پہ جو ایونٹس ہیں محرم ہے رجوی ہے سرکار کے عرص ہیں ہر مہینے بعد کسی نہ کسی بزرگ کا عرص ہے تو یہ سب ادائیگی قبلہ مخدوم والمول مخدوم سیزمرد حسین بخاری سجادہ نشینو شریف جو میرا بابا ہے حضور والا اپنا کیا لائف سٹائل ہے ظاہرے جس طرح میں اگر آپ کی بات کروں تو برسغیر پاک و ہند کی ایک بڑی درگاہ یہاں پر جس کے آپ سجادہ ہیں آپ کا اپنا کیا طرز زندگی ہے کس طرح آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں صبح سے شام تک کیا لائف سٹائل ہے صبح سے شام تک ہمارا یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد پہلے پہلے حاضری تھی سرکار کے بارگاہ میں نماز ادا کی اس کے بعد پھر بنگلہ بخاری پہ آ گیا جو کسی کی خوشی ہے کسی کی غمی ہے وہ پھر علاقے میں شریک ہونا پڑتا ہے لاکھوں مریدین آتے ہیں دعائیں مگوانے کے لیے تعویز لینے کے لیے کیونکہ کرم جو پھر نسبت جو ہو جاتی ہے نا انسان کی سب سے بڑی بات ہی ہے وہ مولا کا بھی فرمان ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ انسان کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے تو یہی بات ہے نا کہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہیں کون ہم ہیں کون وہ بس عطا کر دیتے ہیں یہی میری زندگی دنیا کے قدیم ترین شہر کی آج ہم نے آپ کو زیارت کرو اور آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ کس طرح یہاں پر سوہ لاکھ حولیاء کرام کی آرام گاہیں بس رہی ہیں دنیا کا وہ قدیم ترین شہر جہاں سے بڑے بڑے جھنگ جو گزرے جس کو تاریخ جب یاد کرتی ہے تو تاریخ کو بھی شاید مقدس پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے آج ہم نے آپ کو اس تاریخ سے روشناس کروانے کی چھوٹی سی کاوش کی چھوٹی سی کوشش کی یا آپ کے آس پاس کوئی انسپیشنل موٹیویشنل سٹوری موجود ہے یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمارے فیس بوک پیج بول نیوز پر ہم سے رابطہ کریں مجھے دیدیا اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل بول نیوز بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھانا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹی جائیں گے بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ڈٹا رہا ہے اس کی عادت درا رہا ہے میری فطرت درا نہیں ہوں اور یہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے صحافت پر جب بھی کھڑا وقت آیا صرف بول کھڑا رہا آفاس اٹھاتا رہا حقیقی صحافت کے لیے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا حق باطل پر غالب آ کے رہے بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اسحار آساتی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے موسیقی